سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ سے بھی دوست خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کو ہوں اللہ رب العزر آپ سے بھی دوستو کو حفاظت میں رہی تو دوستو یہاں پر آپ کو دو فلمیٹ پیراکیٹ ٹھیکے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی بھی وجہات میں بتا دیتا ہوں کہ آیا یہ لڑ کیوں رہے ہیں ایک تو یہ جب مکمل کروس ہونے کیلئے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور ابھی آپ کو یہاں پر نیچے ایک لڑتے کا تکڑا نظر آ رہا ہوگا یہ اس بھٹے کو تکڑے کو کروس کرنے کیلئے لڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہیٹ کتنی ہے بھی اس وقت لیکن بس میں اپنی وقت کو بہتر طریقے سے نہیں نکال پا رہا ہوں مجھے حالا کہ اس میں بیچوں پارٹیشن کرنا تھا تاکہ یہ بہت آسانی اپنی ہی فیمیلز کو کروس کر کے بریٹ کے نزدیک آئے ٹھیک ہے جبکہ یہ میرا ہینٹم میلے اور یہ دیکھیں اس کی حرکت ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نزدیک سے اچھا یہ فیمیل کو اکسانے کیلئے بھی کر رہا ہے اور سیکنڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی حرکت نظر آ رہے ہیں بلکل اپکے میل ہے یہ یہ دیکھیں سیکنڈ والا آ گیا اس کو ڈسٹرپ کرنے پھریے گیا ریٹن یہ دیکھیں اپس میں ایک دوسرا کو ہیٹ بھی کر رہا ہے تو دیکھیں میں کچھ اس کی نیڈ میں تھا کہ بڑا اگر مجھے پارٹیشن کے ایک مل جاتا فور پارٹیشن تو یہ تھا کہ میں تین پیرز کو یہ آلیدہ کرتا سیکنڈ سلیٹ ہی ایڈٹ پارکیٹ کو بھی آلیدہ کر لیتا تو میں بھی شانس میرے پاس ابھی تک بریٹ آ جاتی یہاں پر دیکھیں یہ فی میل کو اپسانے کی نہیں ہے اور سیکھیں یہ اس تکڑے کو کرس کرنے کی نہیں جا رہا ہے دونوں ہی میل میرے پاس دونوں ہی میل میرے باس الحمدللہ یہ ہی ہینٹے میں پی میل ان میں سے اوپر والی جس کی پیلکا میں تھوڑی سی یہ سیمی ہینڈ ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہی میل یہ حرکت کر رہے ہیں تو مجھے یہاں اس چیز سے اس چیز کو ریموو کرنا پڑے گا تاکہ یہ اپنا اس پام پیگے یہ زیانہ کریں یہ دیکھیں کیونکہ اس وقت میں آیا ہوں اس وقت کرس کے لئے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ حرکت ہی کر رہے ہیں دونوں ہی پیگنل ready to breed ہیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کبھی اگلیں گئی رہتے ہیں کیونکہ یہ سامنے والا پیر ہے یہ تو میں نے کئی دفعہ اس کو کرس ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنا انتظار باقی ان کی بریڈ کے اندر تو چلیں ان کے ساتھ تو یہ حل چل چلتی رہے گی کیونکہ میل ادر سے ادر پودکتا رہے گا اپنی فیمل کو اپسانے کے لئے یہ دیکھیں کیونکہ